بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام نور بلوچ ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہمارا ٹیٹوریل سریز جو ہے وہ چل رہی ہے مایکرو سوفٹ ورڈ کی تو آج اس کے لیکچر نمبر تین کے ساتھ میں آپ لوگوں کے خدمت میں آزر ہوں تو ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا سوفٹ ورڈ اوپن کریں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے ورڈ اور انٹرپریس کریں سوفٹ ورڈ اوپن ہو جائے گا مجھے امید ہے جو پہلے دو لیکچر ہم نے پڑے ہیں آپ لوگوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اور آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس بھی کی ہوگی اور انشاءاللہ آپ لوگ اس سوفٹ ورڈ کو سیکھنے کے بعد انشاءاللہ ایک اچھا روزگار جو انہیں اپنے لیے اویل کر سکیں گے تو جی اس کو کلوز کر دیں آپ اور یہاں سے بلنک ڈاکومیٹ کو اوپن کریں جی تو بلنک ڈاکومیٹ کے ذریعے آپ کو پتا ہے خالی پیج ہمارے پاس ایک اوپن ہو جائے گا تو پیج کی زوم بہت کم نظر آ رہی ہنڈر پرسنٹ پہ تو ہم زوم سلائیڈر میں جاتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا زوم سلائیڈر یہاں پر اس کو ہم یہاں پر تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں زوم سریعے تاکہ سائز میں ہمیں یہ نظر آتا رہے ہاں جی تو یہاں پر زوم سلائیڈر بلاس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر آپ اس پوائنٹ سے پٹ کر کبھی زوم تو بڑا کر چھوٹا کر سکتے ہیں دیکھے ایسے تو جی آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے پیرا گراف کے بارے میں یہ جو پیرا گراف کا جو ہمارے پاس سیکشن ہے یہ والا ٹوٹک کمپلیٹ اس کو آج ہم پڑھیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ سٹائلز اور ایڈیٹنگ کے جو ہمارے پاس نیکسٹ دو سیکشن ہیں ان کو بھی آج ہم کمپلیٹ پڑھ لیں تو جی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے کچھ ٹیکسٹ یہاں پہ رینڈم جو ٹیکسٹ ہے وہ ہم کوئی سیمپل ٹیکسٹ وغیرہ وہ ہم ٹائپ کر لیتے ہیں تاکہ کچھ ٹیکسٹ ہمیں لکھنے کی ضرورت نہ پڑے اور جی تو یہاں پہ مارے پاس پہلا اپشن آرہا ہے بولٹس کا create a bullet list click the arrow to change the look of the bullet اب دیکھیں mostly آپ جب نوٹس بناتے ہیں thesis بناتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام کر رہے تھے جس میں آپ کو ایک لسٹ کی ضرورت پڑتی جس میں آپ نے پوائنٹ شو کروانے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر فرض کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ Microsoft word کا ہی لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ہاں جی تو یہاں پر ہم ایک لسٹ create کر لیتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں clip board ہم یہ سیکشن کی کچھ نیم جو انہیں وہ ٹائپ کر رہے تھے اور یہاں پہ font group section type کر دیتے ہیں اور اسی طرح ہم paragraph section دیکھئیے ہمارے پاس ایک paragraph کے لسٹ بانگی ہے ہم اس کو ایسے highlight کریں گے highlight کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر چلے جانا ہے جی bullets کے اندر اور یہاں پہ by default اگر آپ یہاں click کریں گے نا تو automatic کے لیے اس کے ساتھ by default جو bullet select ہوتے ہیں وہ یہاں پر apply ہو جائے جو تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ bullets کس مقصد کے لیے use ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ ہر point کو الگ الگ جو ہے نا وہ show کروانے کے لیے bullet استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ ایک الگ point ہے اگر آپ bullets کو change کرنا چاہے تو آپ اس کو select کریں اور یہاں پر جا کے یہ چھوٹا تا point بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا more اسے more but option کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس کے bullet کے اور بھی tough option مل جائیں یہ دیکھیں آپ جب بھی اس کے اوپر mouse کسی کے اوپر پر لے کے جا رہے ہیں تو آپ کے bullet سے نیچے آٹومیٹک جونس کا پریویو نظر آ رہا ہے تو آپ کو بتا ہے میں نے پہلے لیکچر کے اندر آپ کو فائل مینیو کی سیٹنگ کے اندر جا کے بتایا تھا کہ پریویو نظر آتا ہے جب بھی ہم یہاں سے کسی option کے اوپر mouse لے کے جائیں جاتے ہیں یہ وہ والا پریویو ہے یہ دیکھیں یہاں سے کوئی بھی اگر آپ نے یہاں سے ایڈ کرنا تو آپ سمپلی اس کے پر کلک کر دیں اگر آپ ان کے علاوہ کوئی bullet سٹیل لینا چاہیں تو آپ چینج لسٹ کے افترو بھی آپ بلٹ سٹیل کو تھوڑا سا سیمپل چینج کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو define new bullet کہ اگر کوئی اور bullet define کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر یہاں کلک کریں گے یہاں پر آپ کے پاس symbol کا bullet آپ use کا سکتے ہیں picture کو as a bullet use کا سکتے ہیں اور font کو اس کا color وغیرہ اس کی alignment set کر سکتے ہیں تو bullet آپ کو انہیں center میں لگانا ہے right side پر لگانا یا left side پر لگانا ہے تو فرض کریں ہم کسی symbol کو یا کسی picture کو as a bullet استعمال کرتے ہیں picture پر کلک کریں اب یہاں پر اگر آپ کے پاس internet چال رہا ہے تو آپ nurse adapt کو تصویر لے لیں اگر نہیں چال رہا تو آپ work offline پر کلک کریں اور اپنے local pc میں سے کہیں سے اگر آپ کے پاس کوئی image پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو یہاں سے use کر لیں جیسے کہ میں یہاں سے میرے پاس کچھ چاند ایک image پڑے ہوں ہے تو میں ان میں سے کسی بھی تصویر کو یہاں پر ایڈیا سے کہ اگر میں یہ تصویر as a bullet use کرنا چاہوں یا یہ star as a bullet use کرنا چاہوں تو simple اس کو insert کروں گا اور یہاں پر اس کو ہم okay کر دیں جیسے ہم نے okay کیا آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں star کی bullet سے apply رہے اور وہ call full آ رہے ہیں ایک image کی صورت میں ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ آگی bullet اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں bullet ہم نے remove کرنے یعنی ہم نے bullets نہیں رکھنے تو آپ اس کو select کریں گے اور یہی پہ آپ point پہ واپس click کریں اور یہاں پر لکھاو ہے bullet library none آپ none پہ دیکھیں جیسے most none پہ جا رہا ہے تو automatic آپ کے bullets remove ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد next option ہمارے پاس آتا ہے اگر میں اسی کے copy کر لیتا ہوں دوبارہ ہم لکھنے کی بجائے enter کرتا ہوں پھر enter کیا control بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں numbering add کروا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں numbering کچھ یوی طریقہ سیم ہی ہے یہاں سے numbering کونسا format آپ use کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ نیچے آپ کو format بھی نظر آ رہے ہیں numbering چاہتے ہیں آپ بڑی ABC میں چھوٹی ABC میں دیکھیں بلٹس یا number وہ آٹومیٹکل جو ہے نیکس لائن پر بھی اپلائی ہو جاتے ہیں یہاں پہ جیسے ہم لکھیں style section یہ دیکھیں enter کیا دیکھیں next option use section یہ دیکھیں یہاں اس طریقے سے بلٹس اور number آپ اپنی documents کے اندر اپلائی کراتے ہیں جی next option ہمارے پاس آتا ہے یہاں پر multi level list اس کے کام کر سکتے اگر ہم اس کو select کریں اور یہاں پر جا کے آپ دیکھیں کہ یہاں پر multi level ہمارے پاس heading کے ثرور کرنا چاہتے ہیں اگر heading one heading two chapter کے حساب اس کو mostly استعمال کیا جاتا ہے جب کسی book کا table of content منا رہے ہوں تب اس کو بہت زیادہ پھر ہم اس کے اندر ایک سوال بناتے ہیں question number one پھر آگے اس کے اندر ایک سوال ہوتا ہے اس کو ہم بتاتے ہیں one point one اور اگر اس کے اندر کوئی بن جائے ہمارے پاس menu ہم کہتے ہیں one point one point one یہ اس مقصر کیلئے use ہوتا ہے اس کے ڈیٹیل اور بھی آپ کو ملے جی وہ اس کے بعد ہمارے پاس آپشن آتا ہے یہاں پر یہ آپشن آ رہا ہے دی انکریز انڈینٹ مووو یور پیراگراف کلوزر ٹو دا مارجن یعنی اس کا مطلب یہ آپ دیکھیں یہ یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا انڈ یہاں پر یہ پیج کی اتنی ایک بانڈری ہمارے پاس ہے کہ ہم جو بھی جا رہا ہے اگر پھر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ پوئنٹ فائی پھر آگے چلا جائے جائے اسی طرح اگر آپ اس کو دی انکریز کرنا چاہیں تو اب آپ دی انکریز پہ جیسے کریں ہاف پوئنٹ واپس آ جائے جائے کوئی لیٹر یا اپلیکیشن کے وقت جگہ چھوڑ کے لیے خلق جاتا ہے آفس ورک کے اندر یا گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ کے اندر بھی اس کو بلکہ آفس ورک میں یوز ہوتی چیزیں چاہے وہ سرکاری ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے لیفٹ ٹو رائٹ ٹیکس دیکشن لیفٹ سے شروع ہو اور لیفٹ کی طرف سے ختم ہو اور اگر آپ چاہیں یہ پیراگراف رائٹ کی طرف آ جائے یہ دیکھے گا شروع آپ کا اتر سے ہو رہا ہے اور اند آپ اس طرف سے جا رہا ہے یعنی انگلیش شروع لیفٹ سے ہو رہی ہے لیکن جو پیراگراف اس کا سٹارٹ برابری رائٹ سائل کی طرف چلی جائے لیکن اگر آپ لیفٹ رائٹ کریں گے تو یہ دیکھے برابری اس طرف چلی جائے جی اس کے بعد ہمارے پاس آپ آتا ہے سوٹ آؤٹ کرنا اب سوٹ آؤٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈیٹا ہے آپ کے پاس جیسے کہ ٹیکسٹ کی فارمیٹ کا ڈیٹا ہے یا ڈیٹ کی فارمیٹ کا ڈیٹا ہے یا نمبر کی فارمیٹ کا ڈیٹا ہے تو آپ اس کو ترتیب میں کر سکتے ہیں یا جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں سینڈنگ اور ڈی سینڈنگ ٹھیک ہے میں یہاں پر آپ کر دیکھا تو ہم یہاں پر نمبر میں لکھ لکھتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ یہ تھیری ہے فائیو سکس ٹو ون اور یہاں پہ ہم فور بھی ٹائپ کر دیکھیں یہ جو ہم نے ایک نمبر لسٹ لکھ ہے اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے اگر ہم اس کو سیلیکٹ کریں اور یہاں ہم ہم سوٹ پر کلک کرنا ہمارے پاس یہ ونڈو شو ہو جائے دی اس ونڈو میں سوٹ بائی میں وہ آپ کو بتا رہا یہ پیرا گراف ہے آپ کا پیرا گراف کی ٹائپ آگے کون سی ہے وہ بتا رہا ہے کہ نمبر ٹائپ ہے اگر آپ اس کے اوپر یہ پر کلک کریں تو ٹیکس ٹائپ بھی ہے نمبر ٹائپ بھی ہے اور ڈی ٹائپ کرنا یا انترتیب کرنا اس مقصد کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جی تو نیکس آپ چن ہمارے پاس آتا ہے یہ شو اینڈ ہائیڈ کنٹرول اس کی شوٹ کی ہے اب یہ کس مقصد کے لئے یوز دیتا ہے اس کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ آپ اپنی ڈاکومیٹ کے اندر یہ ملوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے انٹر کا استعمال ڈاکومیٹ میں کہاں کہاں کیا ہے اور سپیس کا استعمال کہاں کہاں کیا اور کہاں پہ سپیس ہم نے کتنی مرتبہ دی یہ اگر دیکھنی جیسے کہ فرض کر لیں میں یہاں پہ سپیس زیادہ کسی ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا اگر آپ کوئی پروژیکٹ ٹائپ کر رہے ہیں اس کی کچھ ڈاکومیٹیشن کر رہے تو وہاں پہ اتنا بڑا کام دیکھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو آسان س طریقہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہ دیکھیں یہاں وائڈز لکھا یعنی اگر ایک مرتبہ ڈاٹ لگا تو سنگل سپیس ہے اب دیکھو یہاں پہ ایکسر سپیس دی ہوئی ہے اب مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک کر دوں اور اس کی ایکسر سپیس کتم ہو دی اس طرح آگے دیکھتے جائیں کہ ایکسر سپیس نہیں اب یہ پوئنٹ مجھے بتا رہا ہے یہ والی جو سمبل یہ مجھے بتا رہی ہے کہ یہ آپ نے انٹر استعمال کیا ہے یہ والا دیکھیں ایک پیراغراف یہاں سے شروع ہے یہاں پہ انٹر پریس کیا اور دوسری پیراغراف یہاں سے شروع کیا پھر تیسرا پیراغراف یہاں سے شروع درنا بہت زیادہ اپشن ہے بہت بیدہ یوز میں آپ کو پتا ہے ان چیزوں کو یوز کافی زیادہ ہوتا ہے پیراغراف کی میں الائنمنٹ کرنی جیسے کہ میرے پاس پیراغراف ہے ہم چاہتے ہیں کہ پیر لیفٹ سائیڈ پر چلا جائے کنٹرول ایل شورٹ ورنہ آپ یہاں پہ رائٹ پہ کلک کر دی دیکھ رائٹ پر چلا جائے گا اس طرح یہاں پہ ایک اپشن جسٹی فائی کا جسٹی فائی اپشن بہت زبادست ہے یہ دیکھیں میں کنٹرول زی کرتا ہوں یعنی انڈو تو یہ دیکھیں کوئی لفظ آگئے ہے کوئی جی اس کے بعد ہمارے پاس اپشن آتا ہے یہاں پہ یہاں پہ پیراغراف لائن اینڈ پیراغراف سپیس جی پیراغراف لائن اینڈ پیراغراف سپیس ہی ہمارے پیراغراف جو ہائیں ہمارے پاس اب یہ ایک لائن ہے اور یہ ایک لائن ہے اب یہاں سے جب ہم انٹر پر اثقار دیتے ہیں نا تو وہ ایک پیراگراف بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب ان کے درمیان یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو لائن کی سپیس ہے یہ والے یہ دیکھیں اگر آپ کو دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں لائن سپیس زیادہ آدھا اور کم ہو رہی ہے انکریز اور ڈینکریز یہاں سے ہو رہی ہے اور اگر پیراگراف کے درمیان سپیس جو ہوتی نہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ایڈ سپیس میں بیفور پیراگراف یعنی پیراگراف اوپر اگر آپ نے سپیس ایڈ کروانی ہے یا نیچے لکھا ریموو کیونکہ پہلے سپیس اس میں یہاں پہ ایڈ کی ہوئی ہے اگر ہمیں ریموو کریں گے تو یہ دیکھے ایسے آئی نظر آئے آپ کو لیکن پیرا گراف کے درمیان ہمیشہ آپ نے سپیس رکھنی تاکہ پتہ چلے کہ یہ الگ الگ پیرا گراف ہیں اور بائی ڈیفالٹ یا جو سٹینڈرڈ چلتا ہے نا پیرا گراف کی سپیس وہ ٹین پوئنٹ ہوتی ہے تو جو بائی ڈیفالٹ یہاں پہ ٹین پوئنٹ ہی سیٹ کی ہوتی تھا ایڈ سپیس آفٹر پیرا گراف یعنی ہر پیرا گراف کے بعد سپیس شو کروانی ہے پہلے نہیں کروانی کلیک کریں تو یہ دیکھے آپ ان کے دمیان اس طرح یہ سپیس آئی ڈی اور ایک لک بھی اچھی لگ رہی ہے اس کی اس کے بعد ہمارے پاس آپشن آ رہا ہے جہاں پر شیڈنگ کلر ہے اگر آپ کسی بھی ایک سائٹ پر کلر شو کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں پیرا گراف کی بیک پر کوئی بھی کلر ایڈ کرنا ہے آپ نے کلیک کریں کلر ایڈ ہو جائے جائے اس طرح آپ کو دوسرا پر سیلیکٹ کریں اور اس کی بیک پر اگر آپ نے ہائی لائٹر یوز کرنا ہے کلر یوز کرنا ہے یہ دیکھیں پورا پیرا گراف کی مطلب یہ کلر صرف وہاں آئے گا جہاں پتہ آپ کا پیرا گراف ہے یعنی باقی یہ کلر کہیں نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہاں پر جہیں بھی آپ کلر چاہیں تو اپنی مرضی سے آپ ایڈ کروا سکتے ہیں ایسے اس کے بعد ہمارے پاس اپشن آتا ہے جی جیسے کہ اگر یہ اپشن ہے میرے پاس یا کوئی بھی ہے یہاں پر اگر ہم بورڈر لگانا چاہتے ہیں کہ آپ ٹیکسٹ کی بوٹم یعنی یہ دیکھیں بوٹم پر بورڈر لگانا ہے ٹاپ پر یا لیفٹ پر یہ دیکھیں ہے کوئی آسے بورڈر شوکر آنا یہ دیکھے cost تو آپ پر کروا سکتے ہیں بورڈر کریں گے تو ہر پائر آگراف میں اپنا بورڈر لگ جائے گا اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ایک بورڈر لگانا ہے اور یہاں پہ آٹ لائن بورڈر لگانا ہے فل بورڈر اس طرح لگے گا اور اگر آپ آل بورڈر کریں گے تو ہر پیر آگر ایک بورڈر لگے گا اور آپ انڈینٹ بورڈر کریں گے تو ہر پیراغراف کے نیچے ایک لائن بنتی جائیں ٹھیک ہے اب فرض کرے ہم کہتے ہیں آل بورڈر تو یہ دیکھیں ہر پیراغراف کا علاقہ ایک بورڈر بورڈر اگر اب آپ یہاں پلک انٹر کرتے ہیں تو نیچے آٹومیٹک بلٹ بھی اپلائی ہو جائے گا اور آٹومیٹک اس کا جو بورڈر ہے وہ بھی لگ جائے گا یعنی آپ کو الگ سے اس کو بورڈر لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں فارمیٹ پہ انٹر یا کوئی بھی ٹیکس لکھ دیں آپ اچھا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس کو ذرا خوبصورت بنانا ہے یعنی یہ جو بورڈر میں نے لگایا ہے تو آپ یہاں پر کلک کریں اور یہاں پہ نیچے آئے ہیں لکھا بورڈر اینڈ شیڈنگ اس کے اوپر آپ کلک کر دیں تو یہاں پر آپ کے پاس ایک ونڈو اپن ہو جائے گی بورڈر اینڈ شیڈنگ کی یہاں پہ سیٹنگ میں آ جائے ہیں یہاں پہ اگر بورڈر نن کرنا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا برنا آپ کو کس طرح کا بورڈر یوز کرنا ہے باکس والا بورڈر یوز کرنا ہے شیڈو والا یا تھری ڈی والا یا جیسا بھی آپ چاہتے ہیں یا کوئی کسٹم سٹائل چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اینیوی فرض کرے ہیں ہم چاہتے ہیں شیڈو والا بورڈر چاہیے ہمیں یہاں سے بورڈر کا ایک سٹائل اٹھا لیں آپ کون سا سٹائل آپ لینا چاہتے ہیں یہ دیکھیں کافی سارے اور اچھے اچھے سٹائل پڑے ہوئے جو آپ کو پسند ہے یا جو آپ لگانا چاہتے ہیں سمپلی اس کے اوپر آپ جا کے کلک کر دیں وہ بورڈر آپ کا لگ جائے جا اب جیسے کہ فرض کریں ہم یہ والا بورڈر لگا لیتے ہیں اور یہاں پہ اس بورڈر کو ہم کوئی کلر دے دیتے ہیں وقتی دور پر جی یہ ریڈی دیتے ہیں اور یہاں پہ اس کا جی ویٹھ جو نا کم یا زیادہ یہ دیکھے یہ کلک کریں اور اس کو آپ یہاں پہ اوکے کر دیں یہ ایک پیراگراف پہ بورڈر لگ ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ سنگل بورڈر نہیں یعنی ہمیں ہر پیراگراف کا لگ بورڈر چاہیے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ واپس یہاں پہ رہیں گے اور یہاں پہ جا کے آپ لکھیں گے آل بورڈر جیسے آل بورڈر پہ کلک کریں گے یعنی سیلیکشن میں اسے لے کے آ جائیں گے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا تو جو تو ڈیٹا نیچے سیلیکٹ تھا اس کو ایک یہ دیکھے بورڈر اپلائی ہو چکا ہے یہ دیکھے یہاں پہ ساتھ شیڈو بھی آ رہا ہے اور یہ آپ کا اس طرح بورڈر بھی لگ چکا ہے جی تو اس پیراگراف کے پوائنٹ کے آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی ہاں جی تو نیکس آپشن ہمارے پاس یہاں پر آ رہا ہے جی سٹائلز کے بارے میں کہ ہم یہاں پہ اسٹائلز کیسے استعمال کرتے ہیں تو سمپلی یہاں پہ نیچے آتے ہیں اور یہاں سے میں کچھ اس کو ریموو کرتے ہیں دوبارہ ایک ٹیکسٹ آئیڈ کروا رہتا ہوں یہ دیکھیں اچھا یہاں پہ سٹائل ہے کچھ یہ ہیڈنگ یعنی آٹومیٹک سٹائل ہے اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ میں جائیں یا سلیکٹ آل کر لیں تو یہاں پر جا کے آپ کوئی بھی سٹائل یہاں سے اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آٹومیٹکلی آپ کے نیچے جو ڈاکومنٹ ہے نا اس پوری کے اوپر یہ سٹائل آٹومیٹکل پلائی ہو جائے تھا صرف کنٹرول ہی سلیکٹ کرتے ہیں ہم اس کو یہ دیکھیں یہاں پہ اور یہاں پر یہ دیکھیں نیچے یہ اصل میں بنے بنایا سٹائل ہے یعنی اس کے اندر فاؤنٹ کلر سٹائل وگر آٹومیٹکل سیٹ کیا ہوا ہے جو بھی آپ یہاں سے سلیکٹ کریں کہ وہ آٹومیٹکل اس کے اوپر اپلائی ہو یہ نارمل والا ہے اب یہاں پر یہ مختلف بنے ہوئے کسی کو بھی اگر آپ یوز کرنا چاہے تو سمپلی آپ اس کے اوپر کلک کر کے ایسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کیا جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جیس کا کلر تھوڑا چینج ہونا چاہیے یا اس کا فاؤنٹ یا مطلب کچھ بھی چینج آپ اس کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی یہاں کلک کریں یہ دیکھیں یہاں پر نیچے دیکھا ہے اپلائی سٹائل اس کے اوپر آپ کلک کر دیں تو یہ رائٹ ساڑ کی طرف یہ دیکھیں ایک پوائنٹ آپ کے پاس اپلائی سٹائل کا شو ہو جائے دا یہاں پر آپ نے موڈیفائی پر کلک کرنا ہے تاکہ اس کو آپ موڈیفائی کر سکیں یہاں پر آپ اس کا پہلے نیم اس کا سٹرونگ اگر آپ اس کا نیم چینج کرنا چاہیے جیسے آپ نے لکھتے اپ ڈیٹ سٹرونگ یہاں پر آپ سٹائل بیس دون ڈیفائل پر اگر آپ فاؤنٹ کے حساب سے آپ چاہے تو یہاں پر چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ فارمیٹنگ اس کی یہ دیکھیں یہاں پر آپ فاؤنٹ اس کا چاہے تو چینج کر سکتے ہیں جیسے ٹائم نیو ریمونز میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں بولڈ آ رہا ہے ہم بولڈ نہیں کرنا چاہتے اور یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کلر تھوڑا سا جی ہم فرض کر لیے یہ والا یوز کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد باقی فیرل فارمیٹنگ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں اکے کرتے ہیں اس کو اور سمپلی اس کو ری اپلائی کر دیتے ہیں اور اب جائے آپ اس کو کلوز کر دیں تو یہ دیکھ لیں آپ کا یہ نیچے فارمیٹ سارا چینج ہو چکا ہے جترہ ہم نے یہ دیکھیں پوری ڈاکومنٹ کا اور یہ آپ کا جو ہے یہ سٹائل پڑا ہوا ہے اپڈیٹ سٹرونگ یہ دیکھ لیں سٹرونگ اپڈیٹ سٹرونگ یہ دیکھیں تو آپ اپنا بھی سٹائل اس کے اندر جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں جی اس کے بعد اپشن آ رہا ہے مارے پاس ایڈیٹنگ کا یہاں پر ہے فائنڈ آؤٹ پہلا اپشن ہے فائنڈ کا کہ اگر ڈاکومنٹ کے اندر آپ کسی بھی اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے فائنڈ کرتے ہیں اب دیکھیں سیمپل سی بات ہے کہ اب اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑا پروڈیکٹ ہے جس کا ڈاکومنٹیشن آپ کے پاس ہے اس میں سے کسی لفظ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہو تو آپ کیا کریں گے جی ڈاکومنٹ اوپن کریں گے پھر اس کو ریڈ کریں گے کہ جی وہ ٹیسٹ پتہ نہیں جو میں سرچ کر رہا ہوں وہ کہاں پہ ہے تو اس میں آپ کو کافی تائم لگے گا اور آپ کا کافی تائم ویسٹ ہو جائے گا تو ایک آسان سا سیمپل سا طریقہ ہے مایکرو سوفٹ ورڈ کے اندر کہ آپ شوٹکی کا استعمال کرنا چاہیں تو کنٹرول ایف یوز کریں ورنہ آپ ایڈیٹنگ میں جائیں اور یہاں پر فائنڈ پر کلک کر دیں تو آپ کے پاس لیفٹ سائیڈ کی طرف ایک نیویگیشن جو ہے نا وہ شو ہو جائے گی اب اس نیویگیشن جو یہاں سے پکے آپ چھوٹا یا بڑا بھی انکریز اور ڈینج کی سائزز کا کر سکتے ہیں اب یہاں لکھا ہے سرچ ڈاکومنٹ آپ یہاں کلک کریں گے اور اب آپ یہاں پر اپنی ڈاکومنٹ کو سرچ کریں گے جیسے کہ میں ڈاکومنٹ میں سے کیا سرچ کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ میں کہتا ہوں جی مجھے سرچ کرنا ہے جی کلک یہ دیکھیں جیسے میں نے کلک کلکا اس نے مجھے ہائی لائٹ کروا دیا یہاں بھی اس نے بتا دیا ایک دو تین چار پاس یعنی پیج نمبر ون کے اندر فائیو پیراغراف کے اندر کلک کا لفظ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ اوپر جائیں یہاں پر تو یہ دیکھیں پہلے پیراغراف میں ایک بار ہے دوسرے میں بھی ایک بار ہے اور تیسرے میں بھی ایک بار ہے ٹھیک ہے پھر کہیں یہ اور دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک بار آ رہا ہے اور یہاں پر بھی ایک بار آ رہا ہے یہاں پر بھی اس نے آپ کو بتایا کہ پیج وان ہے جس کے اندر پانچ پیراگراف ہیں جہاں پر کلک لکھا ہوا ہے کتنا آسان ہو گیا کسی بھی ٹیکس کو سرچ کرنا اسی طرح ہی اگر آپ کے پاس پیجز بنے ہوئے ایک سے زیادہ آپ پیجز پر کلک کیجئے گا تو یہاں پر وہ آپ کو بتایا جا جس جس پیجز کے اوپر لکھا ہوا ہے یعنی ریزلٹ کے اندر ہی بھی وہ آپ کو شکروا گیا فرض کریں میں یہاں سے یہ ڈیٹا کاپی کرتا ہوں کنٹرول سی اور میں یہاں پر ایک نیا پیجز کریٹ کرتے ہیں کنٹرول بھی کر دیکھتا ہوں جی اب آپ دیکھئے گا زیادہ ریموک کرتا ہوں اب میں یہاں پر لکھتا ہوں کلک کلک یہ دیکھیں اب اس نے مجھے کہا سالان ریزلٹ پیج وان پر یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں اس نے کہا پیج ٹو یہ دیکھیں کسر کے ساتھ اگر آپ رائٹ سر کے دیکھیں چھوٹا سا لکھا ہوا ہے پیج ٹو یہ دیکھیں پیج ٹو لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو اس نے بتایا کہ پیج وان کے اوپر بھی ہے پیج وان کے اندر فائی پیراغراف میں ہے اور پیج دو کے اندر ٹو پیراغراف میں ہے اب اگر آپ پیجز پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو بتا رہا ہے اگر اس پیج میں نہیں ہوگا پھر وہ شو نہیں کر گا اگر ہیڈنگ پہ آئیں اگر کسی ہیڈنگ میں ایڈ ہوگا تو وہ بھی آپ کو بتا دی جا یہاں سے اس کے آپ چائے کلوز کر دیاں سے یہ دیکھیں اس کے بعد اپشن آ رہا ہے ریپلیس کرنا کہ اگر ڈاکومنٹ کے اندر آپ نے غلطی سے کوئی لفظ لکھ دیا ہے جو کہ نہیں لکھنا تھا اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کہاں کہاں کس کس جگہ وہ لفظ لکھا ہے تو اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے اپ ڈیٹ کرنا ہے تو اگر تو آپ مینویلی طریقے سے کریں گے تو اس میں پہلے سرچ کرو پھر اس کو وہاں پہ لکھو پھر اس دوسری جگہ لکھو پھر تیسری جگہ اس طرح کر کے آپ کو کافی ٹائم لگ جائے گا تو آپ پروفیشنل طریقہ اپنائیں اور ریپلیس پہ کلک کر دیں یا اس کی شارٹ کی کنٹرول ایچ استعمال کریں کنٹرول ایچ یا کوئی ایک چھوٹ ونڈو اپن ہو جائے جس میں لکھا ہے فائنڈ اینڈ ریپلیس یہاں پہ لکھا ہے فائنڈ وارٹ آپ کیا فائنڈ کر رہے ہیں میں اسے کہتا ہوں کہ بھئی میری ڈاکومیٹ کے اندر ایک لفاظ ہے ویڈیو ٹھیک ہے مجھے وہاں پہ چینج کرنا ہے اس لفاظ کے ذات جیسے کہ میں کہتا ہوں ایم پی فور ایسے ٹھیک ہے اب نیچے اپشن آ رہا ہے کہ ریپلیس کرنا ہے کسی ایک جگہ پہ یا ریپلیس آل کرنا ہے اب میں نے کہنا ہے کہ جی مجھے پوری ڈاکومیٹ کے اندر ریپلیس کرنا ہے اب ریپلیس آل پہ کلک کرنا ہے تو وہ آپ کو ایک میسیج دے گا کہ آل ڈان ہوئی میٹ ٹویلیو ریپلیس میٹ دیکھیں جی اس نے بارہ جگہ پہ اس کو اپڈیٹ کر دیا اب ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ بارہ جگہ کون کون سی ہے جہاں جہاں اس نے چینجنگ کی ہے دیکھیں آٹومیٹکلی میکروس آٹ ورڈ نے اس پہ اپڈیٹنگ کا دی اوکے کرتے ہیں اب ہم اس کو سرچ کر کے دیکھتے ہیں کہ واقعی بھی چینجنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو اگر کنٹرول ایف یوز کریں اور فائنڈ میں جا کے لکھیں ویڈیو اب ہم ویڈیو کا لفظ دیکھتے ہیں ٹیس میں وی آئی ڈی تو یہ دیکھیں آپ کو ویڈیو کا لفظ کہیں بھی ریزلٹ میں نہیں آرہا اب ہم ایم پی فور لکھتے ہیں ایم پی فور یہ دیکھیں تو مطلب چینج ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ در بھی ہوئی ہے جہاں جہاں پہ اس نے ملاوس کو اس نے چینج کر دیا یہ دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کے آپ لوگوں کو سمجھا گی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ اپشن آرہا ہے سیلیکٹ کا سیلیکٹ میں جائیں سیلیکٹ آل پہ کلک کریں پورا ڈیٹا سیلیکٹ ہو گیا جتنا بھی ڈاکومنٹ کے اندر ہے چاہے وہ ایک پیج ہے چاہے وہ دس پیج ہیں جتنے بھی پیج ہوں گے اس کے بعد سیکنڈ اپشن یہاں پر آرہا ہے سیلیکٹ اوبجیکٹ یہ استعمال ہوتا ہے کسی شیپ کے اوپر یا کسی ایمیج کے اوپر تو اس کو ہم انشاءاللہ آگے نیکسٹ انسٹ مینیو میں جب ہم پہنچیں گے یہاں پر جب یہ الیسٹریشنز کا سیکشن ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم اس کو یوز کریں گے اس کے بعد سیلیکٹ اور یہاں پہ سیلیکٹ آل ٹیکسٹ ویچ سیمیلر فارمیٹ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے وہ سارا ٹیکس سیلیکٹ کرنا ہے جو اس کا فارمیٹ سیم ہے یعنی جس کا فاؤنٹ سیم ہے جس کا سائز سیم ہے کلر وغیرہ سیم ہے یعنی فارمیٹنگ جو بھی ہے جس کی سیم ہوگی وہ سیلیکٹ کرتے لیے دیں تو جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ سیلیکٹ کر دیں اب دیکھیں اس نے پورے سیلیکٹ کر دیا کیوں کہ ان سب کا فاؤنٹ ایک ہے سائز بھی ایک ہے اس لیے اس نے سارے کوئی سیلیکٹ کر دیا اس کے بعد سیلیکٹ اور نیچے دیکھیں سیلیکشن پین اگر اس پہ آپ کلک کریں تو یہاں پر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو یہ جو سیلیکشن پین ہوتی ہے یہ بھی استعمال ہوتی ہے ایمیج کے اوپر یا شیپ کے اوپر تو جب ہم انسیٹ میں الیسٹریشن میں یہ پکچر اور یہ چیزیں پڑھیں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ جو نو آپشن جو ہے وہ ڈیٹیل سے وہاں بھی پڑھے جائیں کیونکہ یہ ٹیکس کے اوپر یوز نہیں ہوتی ہے اگر اب میں آپ لوگوں کو یہ چیز سکھانے کے کوشش کروں گا تو یہ ایک اس طرح ہو جائے کہ ہم بیچ میں سے شروع ہو جائیں گے تو اس کو ہم وہاں پڑھیں گے جہاں اس کی ضرورت ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ لوگوں کو لیکچر میں کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اسی ٹائم فوراں جواب دیا جائے گا اور ہو سکے تو ہم انشاءاللہ آپ کو اس کی بقیدہ جو ہے ویڈیو بنا کے دے دیں گے کہ اس کو ایسے کرنا یا سوال جو بھی آپ پوچھیں گے ہم آپ کو لائیب بھی بتا دیں گے انشاءاللہ کوئی پروبلم نہیں ہے کیونکہ یہ جو پروگرام یا یہ ٹوٹوریل سری شروع یہ آپ لوگوں کے لئے کی گئی ہے تاکہ آپ لوگ اس سے سیکھ سکیں اور اپنے لئے ایک اچھا دوستگار جو ہے نا وہ اویل کر سکیں مجھے امید ہے اب آپ لوگ کو لیکچر پسند آیا ہوگا آپ لوگ اس کی پریکٹس لازمی کریں ضرور پریکٹس کیا کریں اور ویڈیو کو آپ یوٹیوب پر لائیب دیکھنے کی کوشش کیا رہے ہیں کیونکہ لائیب دیکھیں گے آپ تو وہی پہ آپ سوال بھی کرنے گے اگر آپ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ صحیح طرح اس کو ایک تو سمجھ نہیں پاتے کیونکہ جب کوئی بیچ میں سوال آتا ہے تو آپ وہاں پوچھ نہیں سکتے لیکن لائیب میں جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تب ہی آپ سوال جو نا وہ پوچھ سکیں گے اور دوسری بات جو میں نے بتانی تھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ مائکسوٹ ورڈ کے بعد آگے یہ ٹیٹوریل سریز جو چلتی جائیں گے یہ یہاں تک مدود نہیں رہے آگے بہت سے سوفٹر آئے ڈے اور انشاءاللہ کل میں ایک آہ ایک اور ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں ساتھ میں میرے ایک دوست ہیں ان کے ساتھ ملکے ہم ایک بہت بڑی آہ بڑا جو ہے سوفٹر ہے کلاوڈ کمپیوٹنگ اس کے بھی لیکچر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کل سے اپلوڈ کرنا شروع کر دیں بہت ہی زبدرستہ ہے آپ اس کو سیکھیں گے تو آپ لوگ بہت ایک اچھی فرمز کے اندر اور بہت بڑی کمپنیز کے اندر جو ہیں وہ جاپ کر سکیں گے بہت زبدرست ہوگئے انشاءاللہ تو اس ویڈیو میں سارا کچھ آپ کو بتایا جائے دوست کے بارے میں تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم